آٹا تقریباً نارملی جو مرکس پیکنگ ہے وہ فائف کیجی ہے اور وہ اس کا کوئی ریٹ جونس ہے وہ آٹھ سو روی ہے جی تو ناظرین جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار دس کا بل بنایا ہے کتنی آزار پی میں آپ تین کلو مال لائیتے تھے ابھی ایک کلو بھی نہیں آتا جو آپ کو بھی پہتے ہیں اب ہزار پی میں ایک بچے کی ٹافیوں اور چپس آتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پوزیشن اور کیا نہیں ہے ہزار پی میں بہت سا سامان آ جاتا تھا علو لے لو دال لے لو پیاز لے لو مطلب انڈے لے لو جو اس کو لائے اور معیشت پوری اس وقت گروت ریٹ جو تھا وہ تقریباً تھا سکس پوائنٹ اسلام علیکم مصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اس نابل جہنگیر اس وقت میرے ہاتھ میں ایک ہزار کا نوٹ ہے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ہزار کے نوٹ میں کیا دو وقت کی روٹی ایک عام شہری کی آ سکتی ہے کیونکہ جو عام شہری کی پی ہے آج کی دور میں وہ بیس سے تیس ہزار ہے تو اس حساب سے ایک ہزار پی ایک انہوں کے ایک دن کا بنتا ہے باقی اخراجات ہم چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ بچوں کی سکول کی فی ہے یا پھر گیس بجلی کا بیل ہے وہ ساری چیزیں ایک سائٹ پر رکھتے ہیں صرف ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا دو وقت کی روٹی ہزار پی میں ممکن ہے یا نہیں آئیے جانتے ہیں عوام سے ان کی رہے اور دوسرا ہم شاپے بھی جاتے ہیں ان سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہزار پی میں ہمیں کون کون سا سامان ملتا ہے اسلام علیکم سے مجھے ابھی کچھ چیزیں خریدنی ہے جیسے کہ آٹا ہے اور چینی ہے روز مراکی جو ضرور یاد کی ہیں تو مجھے آپ آٹا دے دیں پہلے آٹا کتنی پیکنگ میں دے دوں آٹا دو دن میں کتنا چل جاتا ہے دو دن کے ساتھ سے ایک کلو ٹھیک ہے مجھے ایک کلو آٹا دے دیں اور چینی ایک کلو دے دیں اور ساتھ میں ایک کلو گھی کا پیکٹ بھی دے دیں ایک کلو آٹا چینی اور گھی کا ایک کلو کا پیکٹ میں سے آٹے کا ریٹ کیا ہے آٹا تقریباً نارملی جو مرپس پیکنگ ہے وہ فائف کیجی کی ہے اور وہ اس کا کوئی ریٹ جونس ہے وہ آٹھ سو رہے ہیں پانچ کلو کا پانچ کلو کسے دن چل جاتا ہے پانچ کلو تقریباً ایک ہفتہ ایک ہفتہ گھر کے افراد پانچ ہیں تو گھر کے افراد پانچ ہیں انہی کے تقریباً انہی کے ساتھ سے اور چینی کا کیا ریٹ چل جائے چینی ایک سو تیس روپس وقت کلو ہے یہ آٹا تو میرے خیال سے دو دن بھی نہیں چلے گا ایک دن کا ہے یہ تو اگر پانچ تو ہو گیاں فیملی میں تو ایک دن بھی انہیوں کا شاید ہوگا یہ تو جی کیونکہ یہ بیسیکلی آپ جو پروپر اس کا جو آئیڈیا وہ تو گھر میں خواتین کو ہے ہمارا تجھے ایک اپنا روٹین کے ساتھ سے جو ہمارا ایک اندازہ اس کے مطابق یہ تو میرے خیال سے ایک ٹائم کا ہی ہے ایک ٹائم کبھی مطبع اناف ہے کہ پانچ اگر لوگ ہیں تو یہ نہیں ہوگا میرے خیال سے پورا جی اسی طرح بلکل اس طرح ہو سکتے ہیں مجھے آپ یہ ایک اور بیس پر بلکل ہیں ٹیک پیکٹ اور گو ہے چینوں کی کیونکہ فیش ہے ٹیک ہے اب مجھے ان کا بل بطا دیں کہ کتنا ہوا جی تو ناظرین جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار دس کا بل بنا ہے یہ بتائیں ہزار پر میں پہلے آپ کتنی چیزیں لیتے تھے جیسے گروسری کی گھر کی چیزیں ہیں اور آج کل کے آج کل کے ٹائم میں کتنی آرے ہیں دیکھیں جی پہلے تو ایک ہزار پر میں آپ یہ سمجھیں کہ دس دن کا راشن آتا تھا دس دن کا ایک اچھے بڑے گھر کا اب ہزار پر میں ایک بچے کی ٹائفیوں اور چپس آتے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا پوزیشن اور کیا نہیں ہے لیکن ابھی امید ہے انشاءاللہ سنے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آگئے ہیں اور امید پوری ہے کہ انشاءاللہ ریٹ اب کم ہوں گے اور میرا خیال ہے میں اندازہ لگا رہو کہ کم ہو بھی رہے ہیں کیونکہ ابھی چینی جو ہے کچھ ٹائم پہلے جب اپنے خان صاحب تھے جو پتہ نہیں آپ انہا لیلہ کیا نہ چاہیے ان کے مطلق تو اس وقت دو سو پلاس ہو گی تھی اور ابھی ون ففٹی آج میں نے لی ہے اسی طرح چاول پچاس سا ساٹھر پہ کلو کم ہو گئے ہیں دالیں کم ہو رہی ہیں دالوں کا ایک اور بھی اشیو ہے جب لینے جائیں تو یہی پتہ چلتا جی کہ دالیں امپورٹڈ ہیں واقعی خان صاحب نے تو ہر چیز یہاں پہ ملیا میٹ کر دی تھی جتنا ہماری یہاں پہ کاشت ہو رہی تھی وہ سب بند ہو گی تھی اب دالیں جو ہیں سارے امپورٹڈ ہو رہی ہیں پچھلے دنوں چینل لی ہیں تو پتہ چلا جی امریکہ سے آ رہی ہیں دال مسور لی ہے دال ماش لی ہے وہ پتہ چلی ہے جی اسٹریلیا سے آ رہی ہے اب اسی طرح دال ماش ثابت لی ہیں تو وہ پتہ چلا جی کہ اپنا اٹلی سے آ رہی ہیں تو جب زیری بات ہے باہر سے چیزیں آئیں گی تو ڈالر جہاں پہ جار ساب سے دالیں مہنگی تو ہیں لیکن امید پوری ہے کہ انشاءاللہ بھی کافی فرق پڑ رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ ہزار پہ میں پہلے کتنی چیزیں آتی تھی گھر کی اور آج کتنی آتی ہیں یہ تقریباً جو ایکوریٹ ہے نا جی فرق فرسلی آئی وڈ لائک ٹو سے محمد خان گوندل فرام ترگوڈا پریکٹسنگ ہے ہائی کورٹ اسلامباد اب سوال یہ جی کہ یہ اس وقت تقریباً جو ایک ازار میں چیز آ رہی ہیں جی پہلے اس میں کم مت کم جو آج سات ازار روپیہ ہے سات ازار سیون پرسنٹ ایکوریٹ میرے پاس کلکولیشن ہے سیون پرسنٹ جی یعنی ایک ازار کام کر رہا تھا جب وہ سات ازار کا اور اب سات ازار ایک ازار کا کام کر رہا ہے تو یہ میرے معنی ہے آج میں بڑا کھول کے بتا دوں گا آپ کو اگر آپ اس کو چلا سکے تو عمران خان کو لانے والوں کی جو اس کو لائے اور معیشت پوری اس وقت گروتھ ریٹ جو تھا وہ تقریباً تھا سکس پوائنٹ اور اب وہ مائنس میں چلا گیا ہے تو یہ جو اس کو لائے تھے یہ اس کا ٹوٹل دمہ دار عمران خان ہے یعنی پاکستانی معیشت جتنی ڈوبی ہے ٹوٹل دمہ دار عمران ہے آگے آپ کے سامنے ہے یہ دکانداروں کے کرائے دیکھ لیں آپ دوسری جو بات میں کہوں گا وہ ہیں یہ جتنا افغانستان ہے کتنے افغانی جو یہاں پر ہیں جب تک یہ افغان والے جو ہیں ان کو نہیں آپ نکالتے جب تک جتنے یہ جتنے بھی ہیں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے افغانیوں کو نکالنا ہوگا اس کے بعد آپ کی یہ جو ہے ٹھیک ہوگا ورنہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا تو ایک ہزار کی چیز جو آپ ملتی ہے یہ میرے پاس چیزیں ہیں ایک ہزار میں ان کی کوئی چیز بھی نہیں ملتی یعنی سات ہزار رپے آپ کے پاس ہے تو ایک ہزار رپے جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں اچھانٹی مجھے یہ بتائیں ہزار رپے میں پہلے جو کچن کا سامان تھا وہ کتنا آتا تھا اور آج کتنا آتا ہے ہزار رپے میں بہت سا سامان آجاتا تھا علو لے لو دال لے لو پیاز لے لو انڈے لے لو بہت سی چیزیں آجاتی تھی بیچ میں مسالہ لینا ہو تو وہ بھی آجاتا تھا لیکن آج نہیں آتا آج تو آپ ہزار رپے لے کے نکلیں گی تو صرف ایک کلو دال آئے گی اور ایک کلو شنی آئے گی اور ایک کلو پیاز آئے گا بس نہیں کھا سکتے گریب آدمی تو کھائی نہیں سکتا انکل مجھے یہ بتائیں ہزار رپے میں پہلے گھر کس کتنا سمان آتا تھا اور آج کتنا آتا ہے اسلام علیکم پہلے تو یہ بات ہے کہ جو پاکستان ہے نا یہ سمندر میں ڈوب چکا ہے کون سمندر میں ڈوب گئی ہے ایک اللہ کا شکر ہے اللہ نے غیب سے یہ آرمی چیف دیئے اس نے آکے تھوڑا کنٹرول کیے تو ملک بچنا شروع ہے وہ باتیں جو ہزار رپے میں کتنی آئے پہلے ہزار رپے میں آپ تین کلو مال لاتے تھے ابھی ایک کلو بھی نہیں آتا جو آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے نا لیکن یہ خدا کا شکر کہ اس شکش نے آکے بریک لگائی ہے پاکستان ڈوب چکا ہے ڈوب گیا ہے اللہ اس کو بچائے لیکن اس بندے نے آکے سردوں پہ بھی کنٹرول کیا اور منڈیوں میں بھی آپ کو کہہ خرب اور رپے ان زخیرہ اندوزو کے ڈوبے ہیں جو ضلیل منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا کوئی چینی خرید رہا تھا کوئی گھی خرید رہا تھا اس شکش نے آکے ان لوگوں کے خرب اور رپے ڈوبے ہیں تو مارکیٹ کچھ اصحاب میں آئی ہے اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ڈوبا وہ ہے لیکن پھر بھی بندے نے بریک لگیا ورنہ آپ کو تو نفسوار کی پوڑی بھی پانچ سو رپے کی ملتی ہے ملک اس طرف چلا گیا باقی کسی سیاستدان نے کوئی کنٹرول نہیں کیا یہ سب باتیں ہیں چھے ہزار ایرو رپیا کرزہ تھا اس پاکستان پر جب مشرف گیا سب دنیا کو پتا ہے اس کے بعد پیپل پارٹی آئی نون آئی نون آئی تو چھبی ہزار ایرو پر چھوڑ گئی پیچھے جو سب سے جو بڑا لادلہ آیا ہے جس کے پیچھے ساری کومانوکی پھرتی ہے سٹھ ہزار ایرو ابھی کوئی بندہ پاکستان کا کرزہ نہیں گن سکتا نا اس کی ٹانگوں میں طاقت ہے کہ وہ گنے کہ ملک کی در چلا گیا ان لوگوں نے ملک ڈبویا ہے ارمی چیز ایک ایک بندے کا حساب لے اور اس کو بلکل ان کو کھڑا کرے سامنے عوام کے جو جو مندہ ہو کمران رہا ہے ایک روز بھی ملک کو ڈوبنے کی بات ہے آپ نے گھر ہی ڈوب دی ہے تو اس میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں فلانا بڑا سیاست بڑی ہیں چیئے تو خوجی بڑے بھورے ہیں اس میں کسے ملک کا ساب کرنا یا نہیں کرنا کہ ملک کی در چلا گیا جی تو ناظرین جیسے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ایک ہزار میں اب پہلے کی طرح سے چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی ایک ٹائم کا راشن آتا ہے یا نہیں آتا ان کا کینہ یہ تھا کہ سات ہزار آج کل ایک ہزار کے برابر ہے اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے ہم ایک ٹائم کا کھانا تو کیا ہم ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں لے سکتے ہیں جب میں شاپ پہ گئی وہاں پہ میں نے ایک ہزار میں ایک ٹائم کا راشن لینا چاہا تو صرف ایک کلو آٹا اور ایک کلو چینی ہی ہزار پیسے زیادہ تھی تو اس لحاظ سے ہزار پہ کی آج کل کوئی بھی ویلیو نہیں ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی جی تو ناظرین اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ